اسلام علیکم عزیز تولہ آج ہم اپنے اپنے اگلے لیکچر کا آلات سمجھا رہے ہیں جس میں ہم تعلیمی نفسیات کے طریقے پڑھیں گے اس میں تعلیمی نفسیات کے دو طریقے ہیں یعنی نفسیات جو ہمیں ترجم ناظرتی کے تعلیمی عمل ہیں کون پون سے طریقے استعمال کر سکتے ہیں ان کے بارے میں پڑھ اس میں دو طریقے ہم بیان کرتے ہیں پہلا ایک ہے مشاہداتی طریقہ اور دوسرا ہے تجرباتی کا آج ہم پہلا پڑھیں گے مشاہداتی طریقہ مشاہداتی طریقہ مشاہداتی طریقہ مشاہدات سے ہے کہ کسی چیز کا غور جادہ لینا دیکھنا کسی عمل کو دیکھنا کسی کردار کو کسی خاص تبدیلی کا مشاہدہ کرنا پھر اس کے بارے رائے دینا ہم اس کو مشاہداتی طریقہ رہتے ہیں مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ گراؤنڈ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دوسرے طلبہ کو دیکھ رہے ہیں کسی گراؤنڈ بیٹھے ہوئے ہیں پارک میں بیٹھے ہیں آپ دیکھنے ہیں سڑک پہ لوگوں کو جاتے دیکھنے ہیں یہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں لوگ کیسے ارکات ہو کردار کر رہے ہیں یا آپ کوئی ڈراما ٹی لے فلم یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں خبریں سن رہے ہیں تو یہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں چیزوں کے بارے میں مشاہدہ ہے یہ درستگیب کا تکیہ ہم مشاہدہ دیکھ کر دو قسام میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے باطنی مشاہدہ یا مشاہدہ باطن باطنی مشاہدہ ارکال مسئل رہے ہیں تو انسان کو خود اپنے اندر کا مشاہدہ کرنا ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہوں سی طبیلیاں آرہی ہیں کونسی حالات کیا ہے اس کے ذرن میں کیا کہہ پیچ جب رہی ہے جا رہی ہے اس کا اچان کو باطنی یا باطن کا مشاہدہ کرتے ہیں سعدال حسن کہتا ہے کہ ذینی عمال کو بغور دیکھیں اور نام کا نام مشاہدہ باتی ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں شعوری عمال سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں شعوری طور پر ہمیں اس کو کیا ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ذین میں کیا چاہ رہا ہے اس کو ہم مشاہدہ باتی ہیں دوسرا نام اس کا ذاتی امتحان بھی کہا جاتا ہے یہ ذاتی مشاہدہ بھی کہا جاتا ہے یہ سب سے قدیم اور طریقہ ہے جس میں انسان فرد کہتے ہیں اپنے احساسات اور اندرنی کیاپٹر کو شعوری اندار میں بیان کرتا ہے کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے کسی خاص واقعے سے یا کسی خاص کیاپٹر جب گزرا تو اس سے کیا ہو اس کو اثرات کیا ہوئے اس نے کیا محسوس کیا اس پر کیا گزرا تو یہ تمام خود اپنے آپ بیان کرتا ہے اپنی حالت کو بیان کر سکتا ہے یہ ہوتا ہے کمومی کسی خاص واقعے میں یا جب طالبیلم ہے تو جب کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کے حالات کیا آتے ہیں اپنی حالت کیاپٹر گزرا وہ خود بیان کرنے قابل ہوتا ہے کہ مجھے یہ مسائل پیش آیا تھا ہی ہے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو میرے ساتھ یہ بیٹی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو یہ اپنے آپ کو بیان کرنا اپنے حالت کو بیان کرنا اپنے حالت کو بیان کرنا مشاہدت بات نہیں مشاہدت تری کہلاتا ہے اب اس کے کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامی ہیں اس کے خوبیاں کیا ہیں اس سے تو فور ہی نتاج حاصل ہو سکتے ہیں کہ جیسے کسی بندے پر کوئی کیفت گزری وہ خود اپنی چیزیں بیان کر دیتا تھا ہم اندازہ پر میں یہ بندہ کیسے حالت سے گزرا ہے تو یہ اس کی بیٹی ساتھ ہو بھی ہے یہ طریقہ آسان بھی ہے وہ ساتھا بھی ہے کم خرچ ہے سستہ ہے اس پر پیسے نہیں لگتے اس میں یہ تک دوسرے ایک اساتھات کا ہم اندازہ دیتا تو تب بھی لگا سکتے ہیں جب کوئی خود بیان کریں مثلا آپ پر یا مجھ پر کوئی کیفت گزری ہے تو بیٹتا ہے تو میں اس کو بیان کر سکتا ہوں یا آپ اپنی کیفت کو بیان کر سکتے ہیں دوسرا شکل اس کو بیان ویسا بیان نہیں کر سکتا ہے اس میں یہ جو ذہنی مسائلی علیوں کے انتشار افراد ہوتے ہیں ان میں یہ دلکہ زیادہ بیت طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اپنی مسائل کو بیان کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے حصہ جسمانی بیماری اور ذہنی امراض کے تشکیس وال آدمی بھی اس کو مفید مانا جاتا ہے اس کے اچھے خامیاں بھی ہیں وہ ہم دیکھ دیتے ہیں خامیاں کیا ہے اس میں سب سے بڑی خامی تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی کیفت کے بیان کر رہے ہیں تو اپنی پسند نا پسند کا خیال کرتے ہیں آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ آپ کیا بتانا جاتا ہے کیا نہیں پیدا ہے کچھ چیز آپ شبا لیتے ہیں کچھ بیان کر سکتے ہیں جبکہ خامی آتے ہیں وہ آپ بیان نہیں کرتے ہیں اپنی خوبیاں جو آپ بیان کر دیتے ہیں تو وہ بھی تبیل ہوتی ہے اس میں اپنی قیبات کا بیان کرتے ہیں کہ اپنی کیفد بیان کر رہ体 ہیں تو اس کیفد کو بیان کرنے کے دوران بھی آپ کئی کیفیاں سے گزرتے ہیں اس میں تبیلی آتی رہتی ہے اسم ہم دوسروں کے خامی اقت اوج نہیں کرتے بھلکہ خودیاں کے ذکر کرتے ہیں ۔۔..تلاقی سائنس میں اس کوza عمتخ Abs 함께 استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور تجربتی بنادہ بھی اس پہ Wirionedاء جو نتائج نکلدین کو قابل اکوار نہیں ہو سکتے دوسرے اس کا جو ہے وہ ہے خارج گی مشاہدہ خارج سے اگر باعی سے باطنی مشاہده میں اپنی آپ کا مشاہدہ کرتا ہے خارج ہی مشاہدہ میں انسان دوسری لوگوں کا مشاہدہ کرتا ہے جسا اگر ہونکہ خارجی مشاہدہ کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے کہ دوسری لوگ کیسی حرکات اور سکناتہ کرتے ہیں کیا آپ کے دار جو ہےGبرراہ کر رہے ہیں ان کے حرکات و سکنات کے ہیں اس کا متعلق کرنا ہم اس کو خارجی مشاہدہ کرتے ہیں ہمارے نفسیات چیتے ہیں وہ اس کو زیادہ تسلیم کرتے ہیں خارجی مشاہدہ کو مانتے ہیں جبکہ وہ باظنی مشاہدہ کے خلاف ہیں جیسے ہمارے نفسیات ہے وارڈسند ہے وہ کہتا ہے خارجی مشاہدہ کو کلدار کا مشاہدہ بھی کرا دیتا ہے کہ کلدار کو جانچا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں مثلا کوئی لوگ حاصلہ ہے رو رہے ہیں خوشی قومی کا اظہار کر رہے ہیں یہ خارجی مشاہدہ بہت فائدہ بند دیتا ہے خارجی مشاہدہ میں ہم کہہ کرتے ہیں کلاس روم میں رسال اپنے ایک ستا طلبہ کے بارے میں جان سکتا ہے کہ تعلقات کیا کر رہے ہیں کلاس میں بیٹھے ہیں دراؤنڈ میں کھیر رہے ہیں اس کے رویہ تعلقات کیا ہیں وہ کے حرکات کو سکنات کرتا ہے اس کو بیتر طور پر جان سکتا ہے اس میں یہ کرتا ہے کہ مشاہدہ کرنے والے کو یہ ضروری ہے کہ اس کی تربیہ جاگتا ہو غیر جانب داد اس میں تاثب نہ ہو ٹھیک ہے یہ نہ کسی ایک حکمی ہو کسی دوسرے خلاف ایسا نہیں ہونا چاہیے اب اس کی خارجی مشاہدہ کچھ خوبیاں کچھ خامی ہیں اس کی خوبیاں کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ طریقہ معروضی ہونے کی وجہ سے زیادہ کابل ایک بار ہے اس سے جو بھی نتائج نکلتے ہیں ہم اس کو پوراں تصویم کر لیتے ہیں اس میں کوئی شک شبہ کوئی کمی یا پتہ ہی گنجائش نہیں ہے پھر اس کے نتائج کم لبارٹی پڑھا جا سکتا ہے کہ جب بار بار اس کے جان پڑھتا ہی جائے گی تو ریزلٹ آپ کو وہ ہی ملیں گے جو آپ نے پہلے بار حاصل کیا تھا پھر اس کا طریقہ زیادہ وسیع ہے کہ اس میں تمام چھوٹی بڑی عمر کے تمام فرادیس میں آ سکتے ہیں کہ تمام کام مشاہدہ کر سکتے ہیں پھر اس کا خارجی مشاہدی گنات پر ماہرین شخصیات، ذہانہ، ترویہ، حافظ اور موزش پر ماہرین کے لیے بیشمار آزمائشیں تیار کی ہیں جو آج استعمال ہو رہی ہیں اب اس کے خامیاں بھی ہیں خامیاں کیا ہیں؟ کہ اگر چاکتے دار ایک حقیقت ہے جس کو دیکھ اندار لگا سکتے ہیں کہ انسان کوئی قدار کیوں اندار کر رہا ہے لیکن ہم مکمل طور پر اس کو ذہنی کیفت بیان نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم نے باتی مشاہد میں پڑھا تھا کہ انسان اپنی کیفت خود بیان کر سکتا ہے لیکن خارجی مشاہدے میں ہم اس کی قدار کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ذہن میں کیا چاہتا ہے یہ ہم نہیں محسوس کر سکتے ہیں ہم نہیں جان سکتے ہیں اس کی بہت بڑی خامی ہے پھر ہم چھوٹے بچوں اور ذہنی بارس مطلق جو افراد ہیں ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ان کا اندازہ لگائیں کہ اس میں غلطی کی جانس سے ہوگا کیا ہم نہیں بتا ہم ان کی حالت کیا ہے ذہنی بارس مطلع ہو گئے ہیں چھوٹے بچے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم کے ذہن میں کیا ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے اس کے حامل میں تیسہ یہ ہے کہ صرف اس پر ایک مقل کی قدار پر نظر ہوتی ہے ذہن نظر انداز ہوتا ہے کہ قدار وہ کر رہا ہے کیا قدارتہ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ذہن میں کیا چاہتا ہے یہ ہم میں نہیں معلوم ہوتا ہے اس میں خارجی مشاہدے میں وقت ہو سائل ماضی سائل کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے بغیادہ ریکارڈنگ چاہیے خارجی مشاہدہ کرنے کے لئے حساب لکھنے کے لئے آپ نے جب کسی کا مشاہدہ کیا تو اس کا ریکارڈ آپ نے رکھنا ہے آپ کو لکھنے کے کچھ چیزیں چاہیے اس کا ذرد کیار کرنا ہے بچہ جہاں جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں اس کو ہر وقت اس کو دیکھنا ہے گھر میں ہے گراؤنڈ میں کھیڑا ہے کلاس روم میں ہے دوستوں کے ساتھ ہے تو آپ اس کو ہر وقت نگرانی کرنے پڑھیں اس کو خوبیاں اور خامیاں پڑھیں لیکن آپ کو سمجھ آگا اسلام علیکم